ایک محبت کا ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں اور انشاءاللہ رمضان المرکہ پہلا روزہ ہے آپ کو بھی مبارک و پاکستان کے اندر پہلا روزہ ہے سعودی کے اندر دوسرا روزہ ہے اور اور بھی ملک ہیں دنوں کے اندر دوسرا روزہ ہے دوستو وہ دوسرے روزے والے بھی کر سکتے ہیں پہلے روزے والے بھی کر سکتے ہیں دوستو آپ نے الرحمان صورت شروع کرنی ہے اس کے آگے تین چار لفظ پڑھنے دوستو آنکھیں بند کر کے اپنی محبت کا تصور کر کے اور کوئی بھی آپ کی دل کی خوشات ہے کوئی بھی آپ کا دل کی تمنہ ہے دوستو اگر کوئی بھی آپ کی کام کی رکاوٹ ہے دوستو اور انشاءاللہ یہ وظیفہ کرو گے آپ کو پتہ تلے گا دوستو سب سے پہلے تنہیتیں قرآن پاک کی اسی کے بعد آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں دوستو اور انشاءاللہ اس وظیفہ کا آپ کو ریزلٹ ملے گا دوستو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذي خلککم والذین من قبلكم لعلكم تتکون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انہ کا حمید ومجید یا اللہ تجھے اس پاک مہینے کا واسطہ ہے یا اللہ تجھے اس روزے کا واسطہ ہے یا اللہ تجھے اس اپنی ستی کتاب کا واسطہ ہے یا اللہ جو میرے بھائی جو میری بہنیں کسی کام کے لئے بھی پریشان ہے رب العالمینہ اسی قرآن کے صدقے انہوں کے مسئلے حل ادا فرما آمین یا اللہ جو بیمار نے شفاہ کاملہ ادا فرما یا اللہ جو بے اولاد نے اولاد نرینہ ادا فرما یا اللہ جو کاروبار کے اندر پریشان ہے یا اللہ انہوں کے کاروبار میں مال ہو مال میں برکت تفیق ادا فرما یا اللہ جو اپنی محبت کے لئے اور جیز کام کے لئے جو پریشان ہے رب العالمنا انہوں کی غیبانہ مدد ادا فرما یا اللہ تُو رحیم ذات ہے یا اللہ تُو وحد لا شریک ہے یا اللہ یہ نیک مہینے کا واسطہ ہے اس قرآن پاک دو جہنو سردار کا واسطہ ہے یا اللہ ہماری دعا اپنی بارگاہ کے اندر منظورتِ مقبول ادا فرما آمین سم آمین لا ارہی اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید دوستو اگر کوئی بھی میرا دوست کوئی بھی میرا بھائی کوئی بھی میری بہن اگر پڑی ہوئی ہے تو وہ یہ پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلک الانسان خلک الانسان علم علبیان الرحمن علم القرآن خلک الانسان علم علبیان دوستو یہ آپ نے صرف چار آیاتیں پڑھنی ہیں اور آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ایک مرتبہ پڑھنا ہے دوستو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن پاک کی طاقت سے صبح سورج نہیں نکلے گا دوستو اور آپ نے سہری کے وقت سہری کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے چاہے سو جائے اٹھو گئے آپ کو اس کام کا ریزولٹ ملے گا چاہے چلتے رہو عبادت کرتے رہو صبح سورج نہیں نکلے گا اس کام کا آپ کو ریزولٹ دوستو ضرور ملے گا اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے دوستو یہ صرف دو چار لفظ ہیں انشاءاللہ اسی قرآن کے ساتھ کے آپ کا مقصد جائز جو ہے ضرور پورا ہوگا دوستو یہ جائز کام کرنا نہ جائز نہیں کرنا دوستو انشاءاللہ صبح تک اس کا آپ کو ریزولٹ ملے گا دوستو السلام علیکم اینڈ گوڈبا موسیقی